حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جب انتخال ہوا تو حضرت علی المرتضی کے دل اقدس پہ ایک گہری چوٹ گئی تھی ایک گہری چوٹ ایک تعلق ایک پیار تھا کیوں اہلی جانتے تھے نا اگر میں لوگوں کی امانتوں کا حجرت کی رات پہردار تھا تو ابو بکر حضور پاک اللہ کی امانت کا پہردار تھا اہلی جانتے تھے نا کہ حضور نے مجھے لوگوں کی امانتوں کے پاس چھوڑا اور خود اللہ کی امانت ابو بکر کے حوالے ہو گئے تھے حریر المرتضی کو نہیں پتا جنہیں لاکھوں روپاؤں لاکھوں بھی کم ہیں حضرت میں نے ایک جج سے پتا کیا ہے جو ریٹائر جج سے وہ برٹش لا پڑے ہوئے ہیں میں نے ان سے پتا کیا ہم نے استاجی بتا رہے کہ یہ بتا ہے کہ حجرت کی رات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امانتے حضور علی کے حوالے کی تھی وہ کیا تھی وہ امانتے کیا تھی جو لوگوں نے حضور کے پاس رکھوائی تھی حضور پاک کے پاس سونا اور چاندی رکھا ہوا تھا اچھا وہ کتنا تھا وہ کہہ رہے ہیں ہمارے علوم میں اسلامی علوم نہیں ایک آرڈنگ ٹو برٹش لا کہہ رہا ہوں وہ کہہ رہے ہیں ہمارے علوم کے مطابق ان کا وزن کوئی ساڑھے چھبیس من سونے اور چاندی کے لگ بگ تھا اور کمال علی المرتضی کی دیانت داری پر کمال سلام علی المرتضی کی امانت داری پر کہ جاؤ کی روٹی کھا کے ان کا پیرہ دیا ہے ایک ڈلی اٹھا کے نہیں خاصل کی ایک کترہ وہاں سے نہیں لیا تو یہ علی المرتضی جانتے ہیں نا یار مجھے ایک بات بتایا جس کو حضور اپنے بستر پر سولا رہا ہے جو گھر کا بندہ ہے لاکھوں روپاؤں کی امانات اس کے حوالے کی جا رہی ہے کیا اس سے نہیں پوچھا ہوگا کہ امانت و ناس کا پہرے دار تو میں ہوں لوگوں کی امانتوں کا رکھوالہ تو میں ہوں آپ ہمارے پاس اللہ کی امانت ہیں آپ کس کے پہروں سے پہ جا رہے ہیں تو میں بحکم خدا ابو بکر صدیق کے ساتھ جا رہا ہوں تو کیا علی المرتضی کے علم میں نہیں ہے تو حضرت علی المرتضی گھر کا بند ہے وہ جانتے ہیں اکیلہ ابو بکر حضور کا تحافظ وہاں کرے میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں اسباب کی دنیا میں اگر حضور کے صحابہ نہ ہونا تو اکیلہ ابو بکر پیغمبر کی ذات کی حفاظت کے لیے کافی ہے اعلام ابن قیم الجوزیہ رہے ہیں اعلام الموقعین عن رب العالمین جلد نمبر دو باب الحجرہ کے طاعت لکھا ہے کہ ابو بکر صدیق اس راستے میں کبھی دائیں کبھی بائیں کبھی آگے کبھی پیچھے حضور پاک کے چلتے تھے تو حضور پاک نے پوچھا ابو بکر ایک طرف ہو کر کے وہ نہیں چلتے کہا رسول اللہ اگر آپ کا حکم ہو تو ایک طرف چلو گا لیکن اگر آپ کا مشورہ ہے تو مجھے چاروں طرف چلنے تیجیے کہا وجہ کہا جب میں ایک طرف چلتا ہوں دائیں درف دیکھتا رہتا ہوں ادھر سے کوئی دشمن نہیں ہے مطمئن ہو جاتا ہوں تو بائیں طرف حفاظت کے لیے آ جاتا ہوں اور یوں میں سائیڈ بدلتا رہتا ہوں اس سے سمجھایا اکیلہ ابو بکر کافی ہے آپ مکہ مکرمہ جائیے اللہ تعالیٰ آپ کو لے جائے اللہ آپ کی برکت سے ہمیں ملے جائے میرے سسر صاحب نے مجھے وہاں ایک نفق دکھائی ہے ٹنل اسے کہتے ہیں نفق حادی میں نے سوچا کہ وہاں کوئی عبدالحادی نام کا کوئی عرب بزرگ ہوگا یہ اس کے نام پہ ہے وہ وہ نہیں ہے یہ وہ جگہ ہے جس جگہ ابو بکر صدیق اور رسول اللہ جا رہا تھے تو ایک شخص ملا جو حضور پاک سے نواقف تھا چہرے سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جانتا تھا ابو بکر صدیق سے آلہ وال پوچھا اور پوچھا یہ کون ہے تو اگر صدیق اکبر وآلہ کے رسول کا تعارف بتفصیل بتاتے حضور کا راز فاش ہو جاتا حجرت کے رات والا رازداری ختم ہوتی اور اگر جھوٹ بولتے تو ایمانداری ختم ہوتی تو رازداری اور ایمانداری کے درمیان میں رہ کے ابو بکر نے ایمانداری کو ایکسپٹ کیا اور رازداری کو بھی قائم رکھا یہ میرا رہنما ہے رہبر ہے مجھے راستہ دکھا رہا ہے اس نے سمجھا ابو بکر پیسے والا آدمی ہے اے نے کہا جی ایک بندہ آگے آگے چلے مجھے یمن کا راستہ دکھائیں اس نے کہا چاچا چاچا یہ آپ کا رہبر ہے اور ابو بکر صدیق مراد لے رہتے میری دنیاوی اور دینی رہنمائی کر رہے ہیں یہ نفع کے حادی این اس جگہ پہ قائم جہازہ حادی یوں یادینی کہا میرے دوستو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات حضرت علی کے دل پہ بڑا گہرہ زخم دے گئی سیدنا علیج المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق کی وفات کے بعد جو بیٹا پیدا ہوا اس بیٹے کا نام ابو بکر کی یاد میں رکھا تھا ابو بکر ابن علی سلمان اللہ یار میری نہ مان آپ اپنی کتب کا مان لیں اور چھوڑو میں آپ کو بڑا آسان حوالہ دے رہا ہوں آپ آئیں گے ہم کتابیں کہاں سے لائیں دنیا آج کل بڑی تیز ہے انٹرنیٹ پر ابو بکر ابن علی ابھی لکھئے آپ گوگل پر آکن لکھ لیجئے جو عام دنیا والوں کا امام ہے کہ گوگل امام صاحب امام گوگل سے پوچھ لیجئے ابو بکر ابن علی آل تشریح اور آل سنت کی کتابوں کی لائن لگا دیتا ہے کہ حضرت علی کا بیٹا ہے سبحان اللہ لیلہ بنت ابی المسعود یہ حضرت علی المرتضی کی بیوی سے ابو بکر ابن علی حضرت ابو بکر صدیق کے نام پہ حضرت علی نے اپنے بیٹے کا نام رکھے اور کتابات چھڑو تو سے ایتھو پتہ کر لاؤ میرے دوستو حضرت ابو بکر کا پیار دیکھیں سیدنا امام حسن نزی اللہ تعالیٰ انہوں کے کئی بیٹے ہیں ایک حسن مسنہ ہیں عبداللہ بن حسن ہیں عبداللہ بن حسن ہیں محمد بن حسن ہیں قاسم بن حسن ہیں اسی اسلام میں ایک بیٹا پیدا ہوا تو اپنے دادا جان کے پاس لائے آگیا امام حسن اپنے والد حضرت علی کے پاس لائے کہ ابو جی نام باوجود ہے کہ حضرت علی کو پتہ ہے میں بیٹے کا نام ابو بکر ابن علی رکھ چکا ہوں فرمایا حسن میرا مشرومانوں تو اس کا نام ابو بکر بن حسن رکھ لیں اور یہ ابو بکر بن حسن بھی آپ کو بڑی آسانی سے مل جائے گا آپ ذرا کتب میں تعلاش تو کر لیں یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے نام پہ یہ اہلِ بیت کی محبت نے نام رکھنے ہمیں دکھائیں تبارک الذین اززل الفرقان علی عبدہی لیکون للعالمین نذیرا